دیکھیں بہت بڑی پروجیکٹ ہے عوام کے سہولت کے لیے روڈ ایکسٹینشن ہے جس کے لیے تیرہ عرب روپے وزیر علیہ بلوشتان جام کمال خان صاحب نے مختص کی ہیں اور بلوشتان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ابھی آپ دیکھیں رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہاں پر کام جاری ہے ٹوٹل جو ہے یہ جو جائنٹ روڈ ہے اس کے جو ساڑھے چھے کلومیٹر ہے ایک مہینے میں صرف یہاں پر ڈیٹھ کلومیٹر روڈ ایکسٹینشن کا کام ہوا ہے اور اسی طرح جو ائرپورٹ روڈ ہے تقریباً ایک کلومیٹر وہاں پر ایک مہینے میں ایکسٹینشن کا کام ہوا ہے which is unprecedented in the history of بلوشتان پہلی دفعہ یہ کام آپ کے سامنے ہیں آپ سب کوئٹا سے آپ سب کا تعلق ہے اس سے قبل کبھی اس طرح نہیں ہوا یہ ویجن ہے وزیر اعلیٰ بلوشتان جام کمال صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ارب روپے ریابلیٹیشن کے لیے رکھیں سریا بروڈ کی جو سٹریٹس ہیں جو ڈرین ایج ہے جو سیورج سسٹم ہے اس پہ بھی کام جاری ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے خصوصاً جائنٹ روڈ ہے ائرپورٹ روڈ ہے یہاں پر حل ہوگا اور کوئٹا کے عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہے بہت بڑی نوید ہے اور انشاءاللہ اسی ویجن کے تحت اگلے ایک مہینے میں یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو مکمل نظر آئے گا اور انشاءاللہ مزید جتنے بھی پروجیکٹ اس کے بعد شروع کیے جائیں گے سریا بروڈ کی جو ایکسٹینشن کا کام ہوگا یا بلوشتان میں جتنے بھی ایکسٹینشن کے کام ہوگی خصوصاً اربن ایریاز میں اس میں یہ وزیراعلا بلوشتان صاحب کا ایک ڈائریکشن ہے کہ پرومٹ اور ریپٹ کام ہونا چاہیے عوام کے وقت کو ضائق کیے بغیر اور گورنمنٹ کے ریسورسز کو ضائق کیے بغیر اور اسی ویجن کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ جو بجٹ ہے اس میں جتنے بھی اسکیمات ہوں گے اس میں بھی آپ بہت واضح ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی تو نئے پاکستان کے ساتھ ساتھ جو نئے بلوشتان کا جو ویجن ہے وزیراعلا بلوشتان صاحب کا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے عوام اپریشیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ نہ صرف جو روڈ ایکسٹینشن ہے کنسٹرکشن ہے ڈیولپمنٹ ہے بلکہ سوشل سیکٹر جتنے بھی بلوشتان کی ایشیوز ہیں جابز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں کہ تیس ہزار کے قریب جابز گزشتہ پانچ سالوں میں وہ اناؤنس نہیں کیا جا سکے ان پر ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی لیکن ابھی آٹھ مہینے میں ساڑھے پانچ ہزار جو ویکن پوسٹ سے وہ مشتہر کیے گئے ہیں ان کے اوپر ٹیسٹ اور انٹرویوز ان کے شروع ہیں اور وزیراعلا صاحب نے کلیر کٹ ڈائریکشن دی ہے کل میٹنگ میں جس میں ہمارے صوبہ وزراء ایم پی ایز اور سیکریٹی صاحبان تشریف فرماتے ہیں کہ میرٹ کو ہر حال میں انشور کیا جانا چاہیے جو ایڈوکیٹڈ یوت ہے جو کوالیفائیڈ یوت ہے جو سپیشلائزڈ جن کی سپیشلائزیشن اور جوانوں کی مختلف شعبہ زندگی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ میں نئی آسامیاں وہ کیریٹ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ویژن ہے وزیراعلا بلوشتان صاحب کا نئے بلوشتان کا ویژن برائٹ فیوچر بلوشتان کا ویژن یہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ اور یہ جو کاروان ہے یہ جو ویژن ہے جو اس کی روشنی ہے انشاءاللہ پھول بلوشتان میں آپ کو روشن ہوتے بھی نظر آئے گی سر ایک چیز دیکھنے میں روڈ ایکسٹنشن ہو رہا ہے ساتھ میں ہم دیکھ انکروچمنٹس بھی بنا دوبارہ شروع ہو گئی ان کے لیے کارن نیکسٹ جو بابیں تو چھوڑے ہو رہا ہیں وہاں سے مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ٹریفک جیم کا مجلس ان کے لیے کیا کریں گا اب بھی آپ آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیں اس میں تو کچھ الیگل انکروچمنٹس ہیں اور الیگل انکروچمنٹ نہ صرف بلوشتان بلکہ ملکی سطح پہ آپ دیکھ لیں ایون کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد میں جتنی اس طرح کی انکروچمنٹس تھی اسے ختم کیا گیا کراچی میں ایک میسیو انٹر انکروچمنٹ ڈرائیو اس کو ہم سب نے وٹنس کیا ہے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے گو کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ تھی تو وہاں پر بھی انکروچمنٹ کے خلاف جو ایک ڈرائیو موجود تھی تو بلوشتان میں بھی خصوصاً جہاں جہاں انکروچمنٹ ہوگا جو الیگل انکروچمنٹ ہے ظاہر ہے وہ اڈل پیدا کرتی ہے ٹریفک کے نظام میں اور پہلے انکروٹہ کے سڑکوں پہ کوئی توجہ نہیں دیا گیا گزشتہ لوکل گورنمنٹ میں جو فنڈ آئے ان کا بھی پتہ نہیں چلا پریویس گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام نہیں کیا اور آپ سب دیکھیں کہ آبادی کوئٹہ کی بہت بڑھ گئی ہے روڈ جو ہے یہ بہت یعنی بیس تیس سال قبل کے جو ڈیزائن ہے اسی کی مطابق ہے سارے روڈ تو کسی نے توجہ نہیں دیا وزیرالہ بلوشتان صاحب نے اس طرف جو توجہ دی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ مزید ہم کتھن اجازت نہیں دیں گے جو الیگل انکروچمنٹ ہے جن کو ختم کیا جا رہا ہے یہ اجازت کسی کو نہیں ہوگا کہ اگلے دن پھر وہ آ کر واپس کوئی اس طرح اپنا گھر بنانے کی کوشش کریں یا کچھی آبادی بنانے کی کوشش کریں جیسے پورے جو آزاروں لوگ ہیں جو ان روڈوں سے گزرتے ہیں ان کو جو تکلیف ہوتی ہیں ان سب کو مت نظر رکھنا چاہیے خیر یہ ہمارا شہر ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارے لوگ ہیں